بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اسپرینٹس اسلام علیکم بابر ندیم ہیر آج ہمارا نائنٹھ لیکچر ہے ہم جو ہے اب تک جو کر چکے ہیں وہ یہ ہے سب سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ what to present یا what to register اس میں ہم نے دیکھا کہ کون کون سے document registry compulsory ہیں اور کون کون سے optional ہے پھر 47 to 50 ہم نے اس کا effect دیکھا registration اور non registration کا پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ section 90 to 91 دیکھا کہ ایسے document جو دو کے section 17 پہ پورے اترتے ہیں لیکن ان کی registration اس لیے ضروری نہیں کیونکہ وہ government کی favor میں یہ government کی طرف سے بنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پڑا تھا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ home to present کس کو present کرنا ہے when to present where to present who can present یہ بڑا اہم تھا seventh lecture تھا ابھی میں نے upload کیا ہے please اس کو سنیے گا ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ section 32 سے 33 چالیس تک جو ہے وہ یہ ہے کہ کون کون جو ہے اور اس میں attorney agent جو تھا اس کی favor power of attorney کا ہونا جو تھا وہ بہت لازمی تھا اچھا ایک section میں by chance بھول گیا وہ تھا 89 کہ کون کون سے document ہے جو کہ presentation سے exempted ہے یعنی ان کو presentation کے لیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ویسے ہی بیج دیے جاتے ہیں کہ بھئی تم میں اس کو جو ہے نا وہ register کرو obviously وہ کسی authority کسی court کی طرف سے وہ document آتے ہیں کہ جناب یہ document جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے نا وہ register کریں تو یہ section بھی important ہے اکیلا section پوچھا جا سکتا ہے آپ سے تو دو منٹ میں اس کو دیکھتے ہیں پھر آج کے لیکچر کی طرف جو ہے ہم لوگ جو ابھی چلتے ہیں section 89 copies of certain order certificate and instrument to send to the registering officer and file every officer granting a loan under the land improvement loan act shall send a copy of this order to the registering officer تاکہ وہ بھی اپنے record میں اس کی جو ہے وہ entry کر لے اور یہ entry کہاں پہ ہوگی پہلی entry بھی book number one میں ہوگی اور دوسری entry بھی کہاں پہ ہوگی وہ بھی book number one میں ہوگی پھر اس کے بعد ہے every officer and cooperative society granting any loan ٹھیک ہے this 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 اور یہ بھی کہاں پہ entry ہوگی یہ بھی book number one میں ہوگی پورا لکھنے کی ضرور نہیں ہے simple دو دو لائنے لکھنی ہیں every revenue officer granting certificate of sale to the purchaser who was sold by public auction self send a copy of certificate to the registering officer اور وہ بھی کہاں پہ entry ہوگی book number one میں یہ وہ document ہے جو کہ compulsory تھے registration کے لیے لیکن ان کی presentation کی ضرورت نہیں تھی وہ simple copy وے دی جائے گی مطلقہ سر جسرار سکتے جسرار اور وہ اس کی entry کرنے کا جو ہے وہ پباند ہو جائے گا آج ہم نے بہت important point ہے آج ہم کیا پڑھنے چاہ رہے ہیں books and indexes to be maintained for registration ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کو اس طرح سے سمجھا ہوں گا کہ آپ کو جو ہے نا یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری کے ساری جو ہیں وہ اذبر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب پہلے ایک دفعہ جو ہے نا وہ پڑھ لیتے ہیں 51 کو پھر میں آپ کو جو ہے نا وہ بتاتا ہوں تھوڑا سا سیکشن 51 سیکشن 51 the following books shall be kept in several offices several offices ہے کیا مراد ہے کہ مثلا اگر ایک ڈسٹرک ہے تو ایک سب ریجسٹرار ہیڈکوارٹر پہ ہو گیا جس کو ریجسٹرار بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کی تین تحصیلیں ہیں تو تین تحصیلیں ہوں گی وہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ جو ڈاکومنٹ ہیں یہ ریجسٹرار کے آفیس میں بھی ہوں گے اور سب ریجسٹرار کے آفیس میں بھی ہوں گے unless کے سب ریجسٹرار ہی ریجسٹرار ہو جب ایک ہی بندہ پورے ڈسٹرک کو ڈیل کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر ایک ہی سیٹ کافی ہوگا ٹھیک ہے in all registration offices جتنے بھی offices ہے چاہے وہ ریجسٹرار ہے چاہے وہ سب ریجسٹرار ہے اس کی آفیس میں کون کون سی ہوں گے ایک ہوگی بک ایک ہوگی بک ٹو ایک بک ٹری بک ٹو بک ٹو بک ٹو میں وہ تمام ڈاکومنٹ ریلیٹنگ ٹو ایموال پروپٹی ہوں گے بک ٹو میں ریکارڈ آف ریزن فار ریفیوزل ٹو ریجسٹر کہ وہ کہتا جاؤں میں ڈاکومنٹ نہیں ریجسٹر کرتا اچھا بک ٹری جو ہے وہ ویل اور اتھارٹی ٹو ڈاکومنٹ کے مطالق انٹریز ہوں گی کس میں بک ٹری میں اور بک ٹو جو ہے نا مسلینیس ریجسٹر بیسیکلی اس میں آئیں گے آپشنل ریجسٹریشن والے ڈاکومنٹ اوپر نہیں ہے نا تینوں میں تو بک ٹو میں آپشنل ریجسٹریشن والے ڈاکومنٹ یا ادھر ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آئیں گے اور ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریجسٹر آر کے پاس ہوگا وہ ہے ریجسٹر آف ڈپوزٹ آف ویل انشاءاللہ اس کو بھی کریں گے کہ ڈپوزٹ آف سنیں اوریجنل جو کانسیپٹ تھا بک کا وہ یہ تھا کہ جو بھی ڈاکومنٹ ریجسٹر کرے گا ریجسٹر آر آبیسلی وہ جو ڈاکومنٹ ہوگا وہ اوریجنل تو اس کو واپس کر دینا پارٹی کو ٹھیک ہے جس کی فیور میں ہوا ہے اور اوریجنل کانسیپٹ یہ تھا کہ اب وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو بک ون میں لکھا جائے ہاتھ کے ساتھ تاکہ ایک ریکارڈ رہ جائے لیکن بعد میں کیا ہوا چاہے بک ون ہو بک ٹو ہو بک ٹری ہو بک فور ہو لیکن بعد میں اس کا کانسیپٹ اس طرح سے ہو گیا کہ فوٹو کاپی مشینیں آگئیں تو اب جب میں ریجسٹر آر کے آفیس میں گیا تو میں نے بک ون دیکھی تو بچو وہ کچھ بھی نہیں تھا بک ٹو دیکھی بک ٹری دیکھی بک فور دیکھی سمپل کیا کیا ہوا تھا کہ وہ جو اوریجنل ڈاکومنٹ ہے مثلا ریجسٹر آر ریجسٹر کرتا ہے نا ٹھیک ہے وہ ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ ریجنل تو لے گیا اس کی ایک جو کاپی تھی ہے ٹیسٹڈ کاپی وہ کم از کم جو چالیس پچاس کاپییں جو تھی نا ان کی بائنڈنگ کروائی ہوئی تھی اور اس کو وہ کہہ رہے تھے جی یہ بک ون ہے یہ بک ون ہے ہماری ٹھیک ہے اور اور پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ وہ ظاہری بات ہے کہ اگر دس سے بیس پچیس تیس ڈاکومنٹ اگر ایک بک ون میں لگ جائیں تو اس کے بعد بس ہو جاتی ہے وہ بکی اتنی موٹی ہو جاتی ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ اس کے والیم تھے جس کو ہم جلد نمبر بھی بولتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سر ان سب کی ایک ہی بک تو نہیں نہ بن سکتی تو پھر ہم نے ان کے والیم رکھے ہوئے ہیں والیم وان والیم ٹو یعنی بک نمبر وان اور اس کا والیم وان بک نمبر وان والیم ٹو یعنی جیسے کتابوں کے والیم ہوتے ہیں نا والیم وان والیم ٹو والیم ٹھری اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ جب ہمارے پاس پچاس ڈاکومنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ موٹی ہو جاتی ہے بک تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ایک دوسرا والیم بنا لیتے ہوتی وہ بھی بک ماننا ہے لیکن اس کا والیم جو ہے وہ ٹو بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو بک کو بھئی نمبر بھی بولتے ہیں تو آپ کو سمجھ آگی بک بک کے کنسپٹ کی سمجھ آگی کہ بک کچھ بھی نہیں ہے سمپل جو ڈاکومنٹ جو ہے وہ جو ہے وہ ریجسٹر کروا رہے ہو کنسرنڈ تھارٹی سے ریجسٹر ہو رہا اس کی ایک کوپی اور بہت سارے چالیس پچاس ڈاکومنٹ کی جو بائنڈنگ ہو جاتی ہے اس کو بولتے ہیں کہ یہ جی یہ بک ہے ہاں البتہ میں نے یہ دیکھا کہ ہر بک کے اوپر پیج نمبر لگا ہوا تھا پیج نمبر وان پیج نمبر ٹو پیج نمبر تھری پیج نمبر وہ یہ ہر بک کے اوپر جو تھا وہ لگا ہوا تھا اور جہاں سے مسئلن ایک نیا ڈاکومنٹ شروع ہوتا تھا پیج نمبر سے اس کو کہتے تھے دستاویز نمبر نا کہ یہ اس کا پیج نمبر ہے تو یہ اس میں جو تھا وہ اس میں تھا بک وان بک ٹو میں اب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ان بوک وان شیل بی انٹرڈ نے اور فائیلڈ اللہ داکومنٹس اور ممورینڈم ریجیسٹر انđڈ سیکشن سیونٹین اےٹین اور ایٹی نائن ظل کری نائن یہ ریلیشتو اموال پراپرٹی اللہ جی انٹرڈ والی بات ختم ہو چکی Debι فائل all documents and memorandum registered under section 18 or 89 which relates to removal property and not will and are not will will نہیں اس میں اٹری آئے گی تو بک نمبر one کی سمجھ آگیا آپ کو اس میں سارے document relating to removal property آئیں گے اس کے بعد بک 4 میں کیا ہوگا بک 4 shall be entered all documents registered under section 18 which do not relate to removal property اور بک 4 میں optional document آئیں گے اور بک 3 میں will or authorities آئیں گی ٹھیک ہے کیوں جی سمجھ آگیا آپ کو اور بک 2 تو بتا چکا ہوں record of reason or of reason تو ذرا fingertip کی اوپر کریں نا بک نمبر وان میں وہ document جن کی registration compulsory تھی اور وہ relating to removal property تھے جبکہ بک 4 میں option registration والے movable property والے اور other document آئیں گے بک 2 میں وہ ہے جہاں پہ وہ registration سے انکار کر دیتا ہے تو اس کی reasons لکھے گا انشاءالہ ہم نے ابھی پڑھنی ہے بک 3 میں will سے متعلق ہے اور authority to adopt اس سے متعلق جو ہے وہ ہے تو ہوگ کہ آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگی ٹھیک ہے کہتا ہے nothing in this section shall be deemed to require more than one set of books where the office of registrar has been amalgamated with the office of sub-registrar یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جہاں پہ registrar اس sub-registrar کا کام کر رہا ہے وہاں پہ ایک set of books کا جو ہے وہ کافی ہے اچھا یہ 50 جو ہے نا بڑا easy ہے یہ پتا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر کوئی book destroy ہو رہی ہوگی تو وہ registrar اس کی یعنی اس کی copy تیار کروالے گا اور اس copy کو ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے کہ وہ registration act کے تحت registered ہوئی اور اسی طرح اس کی entries ہوں ہمیں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں آپ کو سمجھ آجائے گی اچھا پڑھ دیتا ہے spelledہ one is in danger of being destroyed or becoming eligible wholly or partially the registrar may by writing written order direct such book or portion thereof as he thinks fit to be recopied and authenticated in such manner as may be prescribed by rules and the copy prepared and 30 under the shelf for the purpose this act and for evidence acts be deemed to be original book اس کو آپ originally consider کرو گے our portion made all our references in act to be original book shall be deemed to be the book our portion so recopied and authenticated اور جو ریفرنس جو تھے original book میں تھے وہی copied book میں جو ہے وہ پڑے جائیں گے کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی hope کہ آپ کو جو ہے وہ بات میری سمجھ آگئی اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ 52 ہے اس کو چھوڑ دیں ابھی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے یہ ہم نے اگلا جو پڑھنا ہے نا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا 52 ٹھیک ہے entries in each book shell be numbered in consecutive series میں نے آپ کو بتایا تھا نا page number لگا ہوا تھا books کو one two three four which shell comments اچھا یہ تو وہ registered document کے tested copy لگ جاتی ہے اور ساتھ میں جو document relevant ہوتے ہیں map وغیرہ وہ بھی ساتھ لگ جاتے ہیں فرد وغیرہ ٹھیک ہے اور ان کو page number لگ جاتا ہے all entries in each book shell be numbered in consecutive series which shall commence and terminated with the year of fresh series being commenced at beginning of each year ہر سال جو ہے نا ہر سال کے لیے جو ہے وہ book میں نیا page number لگے گا ٹھیک ہے اور وہ consecutively جو ہے وہ لگے گا اور سال یکم جنوری کو شروع ہوگا اور کتیس دسمبر کو وہ جو ہے وہ وہ جو number لگا ہے وہ جو ہوگا ہے وہ terminate ہوگا اب میں آپ کو ایک بار بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ register sale deed ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اکیس سو اکیس سو انتیس یہ basically نا یہ اس book کا page number ہے اس book کا اور اگر آگے اس کا volume ہے جس پیج پہ جا کے اس کی entry ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا دستاویز نمبر کلائے گا یہ اس کا کیا کلائے گا دستاویز نمبر کلائے گا ٹھیک ہے اچھا اب جب اس جیسی کچھ چالیس پچاس registerیوں کی tested copy کی binding کر دی جائے گی تو اس کو کیا کہیں گے book one کہیں گے اور اگر وہ book one موٹی ہوگی تو ایک اور book جلد کروالی ہے تو اس کو کیا کہیں گے اس کو نمبر کہیں گے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جی ہم اس کو تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں current indexes and entries there in اب یہ indexes کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب میری ایک بات جو ہے نا وہ غور سے سنیے گا یہ یہ ایک document ہے اس کے کوئی پانچ سات پیج ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے وہ جو ہے کچھ document بھی لگے ہوں گے یہ کوئی دس پندرہ پیج بن جائیں گے اب اگر ایک book کے اندر سو ہو document سے لگے سو document تو وہ کتنی موٹی book بن گئی اچھا چلیں بن گئی آگے اس کے والیم بھی بن گئے تو اب اگر کوئی document ڈھونڈنا ہے تو وہ تو عذاب بن جائے گا کہ چار چار پانچ پانچ سو والیم ہوتے ہیں تو کون سا والیم کھولیں کہاں جاگے وہ document ڈھونڈے تو اس کا طریقے کا پھر کیا ہے کہ اس document کا ایک index تیار کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ index کیا ہوتا ہے فرزت ہوتی ان documents کی وہاں سے دیکھ کے تو وہ document میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی آپ کو سمجھ آ جانیے لیں ابھی میرے ذہن میں آئیے میں آپ کو ایک بات دکھاتا ہوں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ registration act registration act جو ہے اس میں فرض کریں آپ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ جی compulsory document کی registration کہاں پہ ہے تو اگر index نہیں ہے اور آپ نے پہلے registration act نہیں پڑا تو آپ کو ساری کتاب چک کرنی پڑے گی لیکن یہ index دیا ہوا ہے یہ index دیا ہوا ہے اگر آپ اس کا index پڑھتے جائیں تو فوراں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ document ہے اور اس کے آگے page number لکھا ہوا ہے آپ جا کے وہ page number کھولو گے اور آپ کو وہ document جو ہے وہ مل جائے گا اسی طرح بچوں index ہوتا ہے index basically کیا ہوتا ہے کہ اس وہ جو document ہوتا ہے اس کا جو volume ہوتا ہے book number اس کا جو volume ہوتا ہے وہ اور اس کا جو page number ہوتا ہے وہ وہ index کی صورت میں لکھا ہوتا ہے جب کوئی بندہ copy document دیکھنے کے لیے آتا ہے تو پہلے index register کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو پڑا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو پڑھ کے تو پھر وہ متعلقہ کتاب book number لائی جاتی ہے اس کو کھولا جاتا ہے تو وہ document جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ مل جاتا ہے hope کہ آپ کو میری بات کی جو ہے وہ سمجھ آگی کہ index کیا ہوتا ہے اب میری ایک بات سنیں یہ دیکھیں یہ ایک index ہے ٹھیک ہے اصل document جو ہے وہ تو book one ہے یہ اس کا index two ہے ٹھیک ہے کسی کا بھی تو اس میں یہ دیکھیں ایک تو یہ printed form میں ہے جیسے وہ inspector journal کہتا ہے اب اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے نا وہ اس میں یہ دیکھیں ساتھوے کالم پہ نمبر جلد جس میں وسیقہ ریجسٹر ہوا volume number بتاؤ بھی obviously index number one book one سے ہے تو book one کا volume number یہاں لکھا ہے 391 نمبر صفحہ جس میں وسیقہ ریجسٹر ہوا page number اس کا one تو اب اگر کوئی document لینے آیا ہے تو فوراں آپ جاؤگے اور آپ وہ متعلقہ book اٹھا کے لاؤگے اس کا متعلقہ volume 391 پکڑ کے لاؤگے اور اس کا صفحہ نمبر ایک نکالو گے تو آپ کو وہ جو ہے وہ متعلقہ document مل جائے گا تو hope کہ آپ کو book اور index میں فرق سمجھ آ گیا book جو ہے وہ basically documents کی binding ہے وہ سارے documents جو ریجسٹر ہوتے ہیں ان کی binding ہے اور index جو ہے وہ basically ان کی description ہے جس کی بنیاد پہ ان کو easily جو اس document کو جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے وہ ڈھونڈا جا سکتا ہے نہیں جی اس سے مزید depth میں میں آپ کو اس کا concept نہیں بتا سکتا تھا اب آپ آجیں واپس اب 54 کو پڑھتے ہیں مزا آئے گا current index and entries therein in every office in which any of the books herein after mentioned are kept there shall be prepared current indexes of the contents of such books and every entry in such indexes shall be made so far as practice able immediately after the registering officer has copied or filed a memorandum of document to which it relates ایک جو بک کل رہی ہے نا اس کا بھی index تیار ہوگا نا کیونکہ اس میں سے بھی document ڈھونڈنا جو ہے وہ کیا ہو جائے وہ easy ہو جائے اصل میں جو indexes ہیں وہ section 55 ہے وہ کہتے ہیں indexes to be made by registering officer and their contents four such indexes shall be made in all register offices and shall be named respectively indexes one indexes two indexes three indexes four indexes one shall contain the name and addition of the proper addition ki definition یاد کریں وہ جو اس کا name parent name اور اس کا title اور وہ سارا ہم نے definition میں پڑھا تھا so shall contain the name addition of the person executing and all of the person claiming under every document entered our memorandum filed in book one لو جی book one میں جو document registered ہوا ہے نا اس میں سے column اٹھانے name کس کا جس نے document execute کی ہے اور جس کی favor میں کیا ہے اور ان کے particulars اٹھانے اور وہ کہاں پہ لکھ دینے ہیں وہ لکھ دینے ہیں جس میں indexes one میں لے جی یہ اچھا اب indexes two ایک دفعہ پڑھے میں پھر دوبارہ بتاتا ہوں indexes two shall contain such particular mentioned in section 21 relating to every such document and memorandum as to inspector general from time to time direct on that behalf basically section 21 بات کرتا ہے particulars of the property تو وہ کہتا ہے وہ particulars of the property جو ہے نا particulars of جو property ہیں وہ basically book one میں ہی enter ہوں گے لیکن ان کا ایک علیدہ index تیار ہوگا جس کو کیا کہتے ہیں index two اور جس کی میرے پاس بائے چانس اس وقت copy جو ہے وہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ index two یہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ میک مارجسٹرار یہ اور نیچے جیسے انسپیکٹر جرنل نے کہا ہے نام شہر یا موزہ نام تحصیل نام نام فری کین لو کرنے والا اور جس کی فیور میں وہ ہے وہ ارازی سکنی کی صورت میں خسرہ نمبر اور یہ قسم واقعہ اس property کی جو ہے وہ تفصیل اور آگے اس کی اور آگے جو ہے وہ قفیت تو کیوں جی آپ کو سمجھ آگی index two کی basically book one میں جو property کی جو description ہے book one میں جو پارٹیوں کی پارٹیز کی جو ڈیٹیل ہے وہ index one میں آئے گی وہ کس میں آئے گی وہ index one میں آئے گی اور جو property کی ڈیٹیل ہے وہ کس میں آئے گی وہ index two میں آئے گی تو آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آگی اب میں آپ کو نہ یہیں پہ چلیں ایک دفعہ index three اور four بھی پھڑ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں index three shall contain the name and addition of all person executing and will at authority entered in book three and of the executor and person respected and appointed therein and after the death of testation are the donor the name and addition of all person claiming under the same logic index one on index three میں کیا فرق ہے index one صرف property کے بارے میں ہے کہ جو person اس کو execute کر رہا ہے جس کی favor میں execute ہو رہا ہے لیکن index three جو ہے وہ will اور authority to adopt کے بارے میں ہے کہ کون وہ will execute کر رہا ہے اور اس میں executor کس کو point کر رہا ہے جس میں اس کو جو ہے وہ execute کروانا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ڈونر کے ہے ڈونی کے ہے یہ جو ہے یہ index three ہے خوب کے آپ کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آگئے ٹھیک ہے index four shall contain the name and addition of all person executing and all person claiming under every document لو جو index four بھی یہ ہے کہ جو بندہ ڈاکومنٹ execute کر رہا ہے اور جس کی favor میں execute کر رہے ہیں تو یہ ہے بھئی ماس وائے index two index one index three اور index four میں بیسیکلی پارٹیز کی ڈیٹیل ہے index one میں ایمووال پروپٹی سے ریلیٹی جو ڈاکومنٹ ہے اس کی پروپٹی پارٹیز کی ڈیٹیل ہے index three جو ہے اس میں ڈیٹیل ہے کس کی ڈاکومنٹ سن کے بارے میں اور جو index four ہے اس میں جو optional ڈاکومنٹس ہیں اس کے بارے میں جو ہے اس کو execute اور جس کی favor میں ہو رہا ہے اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل ہے تو جی اس کی آپ کو سمجھ آگی ٹھیک ہے کہتا ہے each index shall contain such other particulars as shall be prepared in such form as the inspector general from time to time direct تو اس کے جو columns ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو inspector journal جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب آپ ذرانہ ہوں گے ہوں گے ٹھیک ہے یہ رول 83 ہے index to be prepared and printed form the current index is required by section 54 of the fact to be kept up in every resisting office should be prepared on printed form containing the particulars here in after set forth the form shall originally be in the vernacular but in special cases english form may be supplied ٹھیک ہے یعنی usually وہ جوہاں کے جو language ہوگی اس کے اندر ہوں گے لیکن special cases میں english form میں بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو وہ جو ہے وہ index جو ہے وہ ایک دکھایا یہ دیکھیں ہی ان کو دو فاہم ہے index 1 جو ہے ٹھیک ہے for the purpose of paragraph the office of sub-register and joint sub-register located in same building and using the same order should be deemed to be one office اگر وہ ایک ہی office میں بیٹھے ہیں تو ان کا مرد بھی سیم ہے تو وہ ایک ہی document استعمال کر سکتے ہیں اب وہ index 1 کی ڈیٹیل آگئی index 1 is that in which under section 54 required there the name and edition of all person executing and all person claiming under every document entered or memorandum filed in book 1 shall be entered it shall contain the following heads name of the person father name resident یہ بسیکلی وہ definition ہوں کھا رہا ہے جو ہم نے ایڈیشن کی پڑی تھی profession trade interest in the transaction number of volume in which document is registered اب یہ چھے اور ساتھ بڑا امپورٹن ہے and the page of volume in which document is registered دستاویز نمبر اور reference انسی بغیرہ تو کیوں جی آپ کو سمجھ آگئی میری بات کی ٹھیک ہے اسی طرح index 2 کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے اسی طرح index 3 کی ڈی ہوئی ہے اسی طرح index 4 کی جو ہے وہ ڈیٹیل جو ہے وہ ڈی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ واپس آجیں اور ادھر آئیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے 7 وہی جیسے بک کے لیے تھا نا کہ اگر وہ books آیا ہو رہا ہے تو اس کی copy بنائی جائے گی اسی طرح indexes آیا ہو رہا تو اس کی بھی copy بنائی جائے گی تو ہو بچو آپ کو book اور indexes جو ہے اس کی جو ہے وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ آگئی ہے اور یہی آج کا جو تھا وہ lecture تھا اور please comment ضرور کیجئے گا اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے تو پھر آگے میرے لیے جو ہے وہ بڑی آسانی ہوگی thank you so much آپ کو بالد با Olہ حقا جو چونین موسیقی